اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَقَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَانْتُمْ تَنظُرُونَ فُمَّ بَعْثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے جب تک علانیا خدا کو نہ دیکھ لیں تو تمہیں گڑک نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے پھر مرے پیچھے ہم نے تمہیں زندہ کیا کہ کہیں تم احسان مانو وَوَلَّ اللَّا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلَّا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا کُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقُنْ آكُمْ وَمَا وَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا اور ہم نے عبر کو تمہارا سائبان کیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا ہاں اپنی ہی جانوں کا بگاڑ کرتے تھے وَإِذْ قُلْ لَدْخُلُوا هَذِهِ الْقُرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغْدًا وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ مَغْفِرْ لَكُمْ خَطَایَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ اور دروازہ میں سجدہ کرتے داخل ہو اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلَّا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی اس کے سوا تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا بدلا ان کی بے حکمی کا وَإِذِ اسْتَسْقَا مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ لَضْرِبْ بِعْصَاكَ الْحَجَرِ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ ثْنَتَا عَشْرَتَ عَيْنَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسِنَّ شَرَبَهُمْ قُلُوا وَشْرَبُوا مِنْ لِسْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو فوراً اس میں سے بارہ چشمیں بہ نکلے ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا کھاؤ اور پیو خدا کا دیا اور زمین میں فساد اٹھاتے نہ پھیرو وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِفَّائِهَا وَفُومِهَا وَعْدَسِهَا وَبَصَرِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَا بِالَّذِي هُوَ خَيْرٍ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا تو آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لئے نکالے کچھ ساگ اور ککڑی اور گہوں اور مسور اور پیاز فرمایا کیا ادنا چیز کو بہتر کے بدلے مانگتے ہو اِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاؤُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقُ ذَلِكَ بِمَا عَصَوَّ كَانُوا يَعْتَدُونَ اچھا مصر یا کسی شہر میں اترو وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور ناداری اور خدا کے غزب میں لوٹے یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا صدق اللہ العظیم موسیقی موسیقی